ان دو نسخوں کو آپ استعمال کیجئے آپ یقین کیجئے کہ صرف چودہ دن آپ استعمال کریں آپ مجھے دعائیں دیں تو آپ کی جلن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریہ سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے ہمارا آج کا موضوع ہے سینے کی جلن اگر آپ کے سینے میں ہر وقت جلن رہتی ہے اور تھوڑی سی غزہ کھانے سے کوئی چیز لینے سے آپ کی سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے یا آپ کو جلن اڈھال کر دیتی ہے تو یہ تضابیت کی واضح علامت ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غزہ والی نالی کے آخری سرے پر جو ازلاتی بندن ہیں زیادہ دیر جھک کر کام کرنے یا کوئی وزنی شہ اٹھانے سے اس پر دباؤ بڑھ جائے تو اس سے غزہ والی نالی کا مو کھول جائے تو میدے میں موجود تضابیت غزہ والی نالی میں پہنچ کر جلن کا بحث بنتی ہے جب یہ ترشی مسلسل رہنے لگے تو متعدد پیچیدیوں کا بحث بن جاتی ہے غزہ کی نالی میں ورم خراش اور پھر زخم بن جاتے ہیں تلی ہوئی ایشیا مرچ مثالے پان کافی نسوار چائے سگرٹ اور تھنڈی بوتلوں کا کسرت سے استعمال کرنا یہ ترشی جلن کا سب سے بڑا سبب ہے لہذا اس جلن ترشی کو روکنے کے لیے تلی ہوئی اور مرغن اور تمام مثالہ جات والی ایشیا سے غزاؤں سے مکمل پرید ہوگی نمک کا استعمال آپ کم سے کم کریں گے اور جب کھانا کھائیں گے تو لکمے کو صحیح طرح چبا کر میدے میں پہنچائیں گے جو کام دانتوں کا ہے وہ آپ میدے سے نہیں لیں گے لکمے کو اچھی طرح چبائیں گے وہ ذرات کی جب شکل اختیار کر جائے گا پھر اس کو میدے میں پہنچائیں گے میدے کے ذمہ اس کا چبانہ نہیں لگائیں گے تو اللہ کے فضل سے بڑی جلدی اثر ہوگا بڑی جلدی آپ کو بہتری محسوس ہوگی آپ کو جلن آپ کی جلن میں کمی آنا شروع ہو جائے گھی والی کوئی بھی غزا کھانے کے بعد آپ کو کچھ دیر چہل قدمی کرنی ہے اور چہل قدمی کی عادت آپ کو بنانا ہوگی صبح شام آپ کو لازمن چلنا ہوگا کم سے کم دس منٹ یا دو کلومیٹر اگر آپ چلیں گے تو آپ کی جلن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی زیادہ ذہنی کام اور غور و فکر کرنے کی بجائے آپ کو خوش رہنا چاہیے آپ کو خوشی کے لمحات کو تلاش کرنا چاہیے آپ کو ماضی سے نکل کر مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ حال کے متعلق سوچنا چاہیے ماضی کی یادوں کو اپنے دماغ سے نکال دے اچھی باتوں کو اچھی یادوں کو سوچئے لیکن وہ چیزیں وہ باتیں وہ دکھ وہ غم جو آپ کو ملے ہیں جو ستا رہے ہیں ان کو نہ سوچیں اپنے آپ کو مصروف کر لیں زندگی میں مصروف کر لیں کیونکہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میدے کی جلن میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے دماغ میں تو یہ چیز ہے نا کہ آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کے میدے میں جلن ہو جاتی ہے نہیں میرے بھائی نہیں صرف اس سے نہیں ہوتا بلکہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کا دماغ اور دل جو کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہے اگر آپ اپنی سوچ کو درست کر لیں گے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے آپ حیران ہوں گے کہ بغیر دوا کے آپ بہتری محسوس کریں گے اس کے لیے جو میں نسخہ لائے ہوں جو میں دوا لائے ہوں وہ بہت ہی آسان ہے اکسیرے بادیان اکسیرے بادیان کیا ہے ہلدی ملٹھی اور سانو یہ صبح شام پائنسو ایم جی والے کیپسول استعمال کیجئے اور اگر آپ کو لگے اگر آپ کو لگے کہ مسئلہ بہت زیادہ ہے جرین بہت زیادہ ہے پھر آپ سانو ہلدی ملٹھی کو ایک ہزار ایم جی والے کیپسول صبح دوپیر شام کر لیں بہتر تو یہ ہے کہ کیپسول نہ لیں اس کے بلکہ اس کو آدھی چمچ صبح دوپیر شام کر لیں یہ کوئی کڑوی دوائی نہیں ہے اس میں ہلدی آپ کو پتا ہے سانو کبھی آپ کو بطر ملٹھی بھی ایک لکڑی سی آپ کو ملے گی ان تینوں کا صفوف بنا کر آپ رکھ لیں اور صبح دوپیر شام آدھی چمچ تازہ پانی کے ساتھ لیں اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ مسئلہ ساتھ ہی اپنے حازمے کو درست کریں حازمے کو درست کرنے کے لیے جب میں نسخہ بتا رہوں اس کو بھی نوٹ کیجئے اللہ کے فضل سے آپ کا حازمہ بھی درست ہو جائے گا سن کالی میرج فلفل دراز میٹھا سوڈا ہم وزن بنا کر ایک ما شاک کی مقدار میں صبح شام تازہ پانی کے ساتھ لیں اور پچھلا نسخہ جب میں نے بتایا ہے اکسیرے بادیان یعنی حلدی ملٹھی یہ بھی ہم وزن لینا ہے ان دو نسخوں کو آپ استعمال کیجئے آپ یقین کیجئے کہ صرف چودہ دن آپ استعمال کریں آپ مجھے دعائیں دیں گے لیکن ساتھ میں یاد رہے آپ نے بزاری تلیو چیز نہیں کھانی شواروان برگر پیزا تھنڈی بوتلیں جیسے کوک پیپسی زپریٹ جتنی بھی بوتلیں ہیں آپ کے لیے بند ہیں حتیٰ کہ ڈبے کا جوس جو ڈبے کی دودھ کی بنیو چائے ہیں وہ بند ہے آپ ان چیزوں سے رک جائیں گے آپ ان تلیو چیزوں سے دور ہو جائیں گے آپ کے میدے کی جلن مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اپنے تمام جاننے والے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی جزائے حیرتہ فرمائے اپنے دوست اپنے بھائی حکیم عبد المنان کو اجازہ دیجئے پھر کسی نئے ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ